دلی پولیس نے بدوار 22 دزمبر کو کہا کہ روینی کوٹ شوٹ آؤٹ معاملے کے پیچھے ایک گہری ساجش تھی جیل میں بند گینک سا جیتے ہیں درگوگی اور اس کے دو حملہ وروں کی حتیہ کے معاملے میں پولیس نے آروپ پتر داخل کیا ہے 17 دزمبر کو دائر آروپ پتر کے انسار گوگی کے پرتیدندیوں دارہ ایک گہری ساجش رچی گئی تھی اور ایک اگیات حملہ ورگو بھی شہر میں لیا گیا تھا پولیس نے کہا کہ تیسر شوٹر کی پہچان اب تک اگیات ہے معاملے کی جانچ کرائیم برانچ دوارہ کی گئی تھی معاملے میں پانچ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جانچ کے دوران آروپ پی فیکٹیوں کے کلاف سبھی بہت ایک موقع سامنگری اور تقنیقی ساکش اکھٹا گئے گئے ہیں حتیٰ کہ بیچے گئی ساجش کا پتا چلا تھا ایسا کہا ہے وشیش پولیس آیوکت اپراد دیویش شرواستو نے انہوں نے کہا کہ جانچ کے دوران یہ پائے گا کہ جیتین گوگی کی حدت ہے کہ ساجش میں کچھ انیلوگ بھی شامل تھے اس سامنگ میں آگے کی جانچ جاری ہے حملہ وروں جو پردندی گروہ سے تھے انہوں نے چوبیس سنمر کو ایک عدالت کخش کے اندر بھی چاردین قیدی گوگی پر گولیاں چلائی تھی جہاں اس کے کلافتہ کے پریاس کے معاملے کی سنوائی چل لئی تھی دونوں کی پولیس کی جوابی کاروائی میں موت ہو گئی تھی چارٹ شیٹ میں اومنگ یادو وینہ یادو آشیش کمار اور دو گینگسٹر سونیل بالیان اور نوی نواز کو آروپی بنایا گیا ہے پھر تک حملہ وروں راہول اور جہ دیب اور جگو کے خلاب بھی آروپتر داخل کیا گیا ہے پولیس نے کہا کہ گوگی کو ایک ماہ میں پیشی کے لیے روینی اندھلت میں لیا گیا تھا اور دلی سسرشتر پولیس کی تیسری بٹالین کے ایک مجبوط دل دوارہ اسے بچا لیا گیا تھا کیونکہ وہ ایک بہت ہائی زوکشن والا ویچاردین کہہ دی تھا اکیلوں کے ویس میں دو حملہ وروں نے چوبیس ستمبر کو روینی کوڈ میں گینگسٹرز جی تینگوگی پر بولیاں چلائیں تھیں اور پولیس کی جوابی کاروائی میں انہیں مار گرائے گیا تھا